رنے عزیز نے حضرت آدم علیہ السلام کی ان دونوں سالتادوں کا نام ذکر نہیں کیا صرف بنی آدم کے دو بیٹے کا اعتر مجمل چھوڑ دیا ہے البتہ تورات میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں جو عنوان میں درج ہیں یعنی حابیل اور قابیل حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ دنیای انسانی میں اضافے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ ہوا علیہ السلام سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا اوقت دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے طوام بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ پیشتہ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیر سے زیادہ حسین اور خوب روح تھی اس لئے قابیل کو یہ انتہائی ناغوار تھا کہ دستور کے مطابق حابیل کی ہمشیر سے اس کی شادی ہو اور حابیل کی اس کی ہمشیر سے معاملہ کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا لیکن دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جناب میں پیش کریں جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادہ کے پورا کر لینے کا مستحق ہے جیسا کہ طرح سے ملوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں قربانی کی قبولیر کا یہ الہامی دستور تھا کہ نظروں قربانی کی کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ نمدار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریورڈ میں سے ایک بہترین رنبہ خدا کی نظر کیا اور قبول نے اپنی کھیتی کے گلہ میں سے ردی قسم کا گلہ قربانی کے لیے پیش کیا دونوں کی حسن نیت اور نیت عبادی کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا لہذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اس کی قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا قبول اپنی اس توہین کو کسی طرح بدداشت نہ کر سکا اور اس نے غیر اور غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیسے بغیر نہ چھوڑوں گا نہ کہ تو اپنی مراد کو نہ بانچ سکے حابیل نے جواب دیا میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا باقی تیری جو مرضی کر رہا قربانی کا معاملہ سو خدا کہ ہاں تو نیک نیت ہی کی نظر قبول ہو سکتی ہے وہاں باز نیت کی نہ دمکی کام آسکتی ہے اور نہ بے وجہ کا غم اور غصہ قبول پر اس نصیحت کا بھٹا اثر پڑا اور اس نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی قبول کو قتل کر دیا قتل کے بعد قبول حیران تھا کہ اس ناش کا کیا کرے ابھی تک نسل آدم مور سے دوچار نہیں ہوتی اور اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکمِ الٰہی نہیں سنایا تھا جکائک اس نے دیکھا کہ ایک قوے نے زمین کریٹ کریٹ کر گھڑا کھڑا اور قبول کو متنبع کیا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لئے اسی طرح گھڑا کھڑنا چاہیے اور بعض روایات میں ہے کہ قبول نے دوسرے مردہ قبول کو اس گھڑے میں چھپا دیا قبول نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بہت افسوس کیا اور کہنے لگا میں اس حیوان سے بھی گزر گیا ہوں کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا نظامت سے سر جکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی ناش کو سکر بہاگ کر دیا یہ سورت مائدہ میں ذکر ہوا ہے اس واقعے کا اور اسی سبب سے یہ طرح آگے واقعہ مذکور ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم نے اسلام کے پہلے بیٹے قابل کی گہدر پر ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظلمانہ قتل کی تدا کی اور جہنہ پاک سنت جاری کی سورت مائدہ کی بیان کرتا آخری آیات اور مستورہ بالا حدیث ہم پر یہ حقیقت آشکار کرتی ہے کہ انسان کو اپنے زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی اجاد نہیں کرنی چاہیے تاکہ مقال کو بدکاروں اور ظالموں کے لیے ایک نئے حربے کا کام نہ دے سانسون سانس好不好 غرمisiej日本 روح کی تاکہ کے گناہ آخری آج جstart آخر 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 موسیقا موسیقا موسیقا